اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں مجھے کو خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو بہت زیادہ خارش کا مسئلہ ہے تو ان مریضوں کے لیے آج میں آپ کو ایک بہترین اس کا بتاؤں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ گرم سویٹر پہن لیتے ہیں دو دو تنگی سویٹر پہن لیتے ہیں سردی کو روگنے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جب آپ ب کرتے ہیں بہت زیادہ گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پر ریڈ کلر کی چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اللرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کریں بہت ساری دوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نے میری گریلو چیز کا استعمال کرنا جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کنٹ تک دکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کے پریشانی ختم ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار جو اپنے کپڑے پہن لیے ہیں ان کو آپ نے دھونا تو ہے دھونے کے بعد آپ نے ایک بالٹی لینی ہے اس کے اندر آپ نے دو سے تین چمچ آپ نے نمک کے است پھر آپ نے دو تین چمچ آپ نے نمک کے ڈال دینے ہیں پانی کے اندر جب مکس ہو جائے تو آپ نے جو کپڑے دھوئے ہیں وہ پانی کے اندر ڈپ کر دینے ہیں نمک والے پانی کے اندر جب آپ ڈپ کریں گے اس کو کھنگال کر آپ نے ایسے ہی سکا دینے ہیں سکانے کے بعد آپ اس طرح کر کر پہنیں گے تو آپ کے بندر پر جو اللرجی ہو رہی ہے خارش ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور کبھی بھی آپ کے خارش نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ استعمال کر کے دیکھیں یہ کپڑے اور دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو زم شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہے اس بیماری سے نجات اثر کر سکیں آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ آپ نے ویڈیو شیئر کی ہے یہ چھوٹا سا نسکہ جو میں نے آج آپ کو بتایا آج کی بہت سے اچھے الفاظوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہیں گے ماں باب کے علاوہ کوئی وفادار نہیں عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں غریب کا کوئی دوست نہیں انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے لوگ اچھی صورت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا کہ ساتھ عبادی برمی کا اجازہ دیجئے گا جی اللہ حافظ